دھون کے باعث بند ہونے والی موٹر ویس کو بھی کھول دیا گیا ایم ٹو اور لہور سے آلکور موٹر ویس کھل گئی دوسری جانب سال کے آخری سورج کنے بکھیڑنے میں مصروف ایک بستہ ہواوں کے باعث سردی کی شدر بھی ورقرار ہے موجودہ درجہ حرارت چودہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا آلودگی کے اعتبار سے لہور تیسرے نمبر پر شہر میں آلودگی کی مجموعی شرعہ 186 ریکارڈ کانٹریکٹ اسادزہ کا احتجاج رنگ لے آیا حکومت نے پانچ روز بعد مطالبات تسلیم کر لیے نو سال سے کانٹریکٹ پر کام کرنے والے اسادزہ کو مسکل کرنے کا فیصلہ نوٹیفیکیشن منگل یا بود کو جاری ہوگا قوم کے موماروں میں خوشی کی لہر دور گئی سکولوں کی کمرشلائزیشن فیس میں لاکھوں روپے کا اضافہ پنجاب بھر میں ہزاروں پرائیور سکول بند ہونے کا خدشہ کمرشلائزیشن فیس بڑھنے سے بچوں کی فیس میں مزید اضافہ متوقع سکول مالکان کمرشلائزیشن فیس کے بل ملنے پر پریشان سکول مالکان کا کمرشلائزیشن فیس کے خلاف مہم چلانے کا فیصلہ تعلیمی اداروں میں قرآن مجید بما ترجمہ بطور لازمی مضمون پڑھایا جائے سال کے آخر میں وقاعدہ سو نمبر کا پیپر ہوگا محکمہ سکول ایڈوکیشن نے تمام دیویجنل ڈائریکٹرز کو ہدایات جاری کر دی احکامات پر عمل نہ کرنے والے سکول سربراہان کے خلاف کاریوائی ہوگی مردم شماری یکم فروری سے شروع کرنے کا اعلان روان سال جدی ٹیکنالوجی کے ذریعے مردم شماری کی جائے گی ڈی سی لاہور محمد علی کی زیرے صدارت مردم شماری بارے اجلاس ٹیبلٹس کے ذریعے ڈیٹا انٹری اور کیو آر کورٹ سینڈ کیا جائے گا ساری معلومات نادرہ سے لنک کی جائیں گی نیا سال متعدد آلہ افسران کے لیے محکمہ سر جدائی کا سال ہوگا کئی آلہ افسران سال دو ہزار تیس میں ریٹائر ہو جائیں گے سردار احمد نواز سکھیرہ یوسف نسیم کھوکر آمیر اشرف فوجہ ڈاکٹر اجاز مونی ریٹائر ہو جائیں گے ڈاکٹر ارشاد احمد عارف انور بلوش ڈاکٹر اجاز مونی بھی مدت ملازمت پوری کر لیں گے سید مبشر حسین ندیم سرور بھی اغدو پر نہیں رہیں گے لہوری وکلا کے لیے سال نو کی اچھی خبر وکلا کو سپریم کورٹ کے لیے اسلام آباد نہیں جانا پڑے گا موسم سرما کی چھوٹیوں کے بعد سپریم کورٹ لہور ریجسٹری میں سماعت جاری رہے گی لہور ریجسٹری میں دو جنوری سے چھ جنوری تک دو مختلف ڈیویجن بنچز سماعت کریں گے سال دو ہزار بائیس ہائی کورٹ کے اکتالیس ججز نے پانچ سو پینسٹھ عدالتی نظیر قرار دیئے فیصلے کیے عدالتی نظیر قرار دیئے فیصلے میں کئی قانونی نقاط کے اصول واضح کیے گئے جسٹس مضمل اختر شبیر نے سب سے زیادہ ریپورٹنگ کے لیے منظور شدہ فیصلے کیے جسٹس مضمل اختر شبیر نے سینتیس عدالتی نظیر قرار دیئے فیصلے جاری کیے سال دو ہزار بائیس سیاستدانوں کے ایک دوسرے پر مقدمات درج قرار دے گزر گیا پی ٹی آئے نون لی کے ایم پی ایز ایم این ایز عدالتوں سے زبانتے قرار دے رہے پچیس مئے کے بعد دونوں جماعتوں کے رہانماؤ کے خلاف مقدمات میں تیزی آگئی شہباز شریف کا امران خان کے خلاف حتی کے عزت کا دعویٰ بھی زیرے سمات رہا نئی واشنگ مشین کا ووٹر ٹب لیگ کرنے اور مشین واپس نہ کرنے کا معنی سوہیل الیکٹرونک شہدرہ کے مالک کے خلاف ایک لاکھ حرجانے کا دعویٰ دائے عدالت نے سوہیل الیکٹرونک کے مالک کو چھبیس جنوری کو طلب کر لیا مہکمر سیاحت کا ڈبل ڈیکر بس کی ٹکٹس آن لائن فروغ کرنے کا فیصلہ ای ٹکٹنگ سرویس کے لیے دوبارہ نینامی کا ٹینڈر طلب مہکمر سیاحت نے کوالیفائیڈ اور لائسنس یافتہ فرموں سے ٹینڈر مانگ لیا بولی کے لیے ساڑھے ساتھ لاکھ روپے بطور ذرہ زمانت طلب کیا جائے گا دس جنوری کو ہیڈ آفیس میں ٹینڈر کھولے گا الو ایم سی نے سال دو ہزار بائیس کی سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی سی ایو علی انان کمر کی زیرے قیادت اصلاحات کا سلسلہ جاری رہا سیکنڈری ویس کانٹریکٹر سے آٹھ اشاریہ آٹھ میلین فیول کی خبت میں کمی سے آسی اشاریہ چھ میلین کی بچت ہوئی کمپنی نے تین ہزار دو سو اکاون مسلسل غیر حاضر گوس ملازمین کو گھر بھیجوا کر چار میلین کی بچت کی گزشتہ برس شہر کا اننیس لاکھ ارسٹھ ہزار سات سو چونتیس ٹن ویس ٹھکانے لگایا گیا مانگا منڈی میں پلس مقابلہ ایک ڈاکو ہلاک دو فرار ہو گئے ہلاک ڈاکو کی شناک نہیں ہو سکی جس کی لاش مردہ خانے مندقل کر دی گئی فرار ہونے والے ڈاکوں کی تلاش کے لیے علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی وزیر پارلیمانی امور راجہ بشارت کی زیر صدارت وزارتی ڈیزاسٹر منیجمنٹ کمیٹی کا اجلاس مختلف علاقوں میں دریائی کٹاؤ روکنے کے منصوبوں پر غور کمیٹی کی دریائی کٹاؤ روکنے کی سکیموں پر مہکمہ آپاشی کو مفصل سروے کی گدایت گورنر پنجابا لیگو رحمان سے نون لیگی وفد کی ملاقات وفد کی قیادت اوورسیز پاکستانیز چیف کارڈینیٹر نون لیگ برطانیہ بیریسٹر امجد ملک نے کی بیریسٹر امجد ملک کی نون لیگ اوورسیز پاکستانیوں کی دنیا بھر میں تنظیم سازی بارے بریفنگ وفد نے گورنر کو تارکین وطن کو درپیش مسائل کے بارے آگاہ کیا پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کا دوسرا اجلاس آج ہوگا شہمہ نجم سیتھی صدارت کریں گے اجلاس میں ملک کے کرکٹ بحالی کے اقدامات کی منظوری دی جائے گی کرکٹ معاملات چلانے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے کر منظوری دی جائے گی کومک کرکٹ ٹیم کے کوچیز کی تیوناتی کا معاملہ بھی آج زیرے غور آئے گا دوہزار بائیس تلخ و شیری یادوں کے ساتھ رخصتی کے لیے تیار ہر سال کی طرح یہ سال بھی شو بیس کی کئی بڑی شخصیات کو ساتھ لے گیا مایا ناز اداکار رشید نیاز نامور اداکار مسود اختر معروف کومیڈین اور اداکار خواجہ مسود سینئر اداکار تنبی جمال نیرا نور تارک ٹیڈی اداکار اسماعیل تارا رخصت ہو گئے سکولوں کی کمرشلائزیشن فیز میں لاکھوں روپے کا اضافہ پنجاب بھر میں ہزاروں پرائیور سکول بند ہونے کا خدشہ کمرشلائزیشن فیز بڑھنے سے بچوں کی فیز میں مزید اضافہ متوقع سکول مالکان کمرشلائزیشن فیز کے بل ملنے پر پریشان سکول مالکان کا کمرشلائزیشن فیز کے خلاف مہم چلانے کا فیصلہ تعلیمی اداروں میں قرآن مجید بما ترجمہ بطور لازمی مضمون پڑھایا جائے سال کے آخری میں بقاعدہ سو نمبر کا پیپر ہوگا مہمہ سکول ایڈیوکیشن نے تمام دیویجنل ڈائریکٹرز کو ہدایات باری کر دی احکامات پر عمل نہ کرنے والے سکول سربراہان کے خلاف کاریوائی ہوگی موسیقی